بہت شکریہ ہمیشہ ایف ایل ایف کا مجھے انتظار رہتا ہے لاسٹ ایئر میں حاضر نہیں ہو سکا لیکن اس بار میں نے درخواست کی سید صاحب سے کہ مشاعرہ پہلے دن رکھتے میں حاضر ہونا چاہتا ہوں تو ان کی محبت اسگر ندیم سید صاحب کی تمام منتظمین کا بہت شکریہ ایسا فیسٹیول جس میں ملک بھر سے ایسے ایسے لوگ یہاں دیکھنے کو اور سننے کو مل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دسویں فیسٹیول جو ہے یہ ایک تاریخی فیسٹیول ہے اور منتظمین کے لئے تاریاں بجا دیتے ہیں زندگی کو خوبصورت رائے گانی چاہیے زندگی کو خوبصورت رائے گانی چاہیے فارحہ کہتی ہے مجھ کو جان جانی چاہیے زندگی کو خوبصورت رائے گانی چاہیے فارحہ کہتی ہے مجھ کو جان جانی چاہیے مت نکل تصویر سے باہر مگر اتنا تو ہو ہونٹ ہلنے چاہیے آواز آنی چاہیے مت نکل تصویر سے باہر مگر اتنا تو ہو ہونٹ ہلنے چاہیے آواز آنی چاہیے میں نے پوچھا تھا کہ اظہار نہیں ہو سکتا میں نے پوچھا تھا کہ اظہار نہیں ہو سکتا دل پکارا کہ خبردار نہیں ہو سکتا میں نے پوچھا تھا کہ اظہار نہیں ہو سکتا دل پکارا کہ خبردار نہیں ہو سکتا جس سے پوچھیں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے جس سے پوچھیں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے خوبصورت ہے کیا کہنے سے جس سے پوچھیں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے خوبصورت ہے وفادار نہیں ہو سکتا ایک جگہ میں یہ شعر سنا رہا تھا تو ایک خوبصورت نے اس پہ اتراز کیا کہ خوبصورت لوگ وفادار ہوتے ہیں میں نے کہا ہوتے ہیں تو ثابت کر دیجی آپ جس سے پوچھیں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے خوبصورت ہے وفادار نہیں ہو سکتا ایک محبت تو کئی بار بھی ہو سکتی ہے ایک ہی شخص کئی بار نہیں ہو سکتا کیا بات ہے ایک محبت تو ایک محبت تو کئی بار بھی ہو سکتی ہے ایک ہی شخص کئی بار نہیں ہو سکتا کیا کہنے ہیں سر کیا کہنے ہیں اس لیے چاہتا ہوں تیری پلک پر ہونا اس لیے چاہتا ہوں تیری پلک پر ہونا میں کہیں اور نمودار نہیں ہو سکتا کیا کہنے ہیں میں کہیں اور نمودار نہیں ہو سکتا تو چاہتا ہے کسی اور کو پتا نہ لگے تو چاہتا ہے کسی اور کو پتا نہ لگے میں تیرے ساتھ پھروں اور مجھے ہوا نہ لگے میں تیرے ساتھ پھروں اور مجھے ہوا نہ لگے میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں میں تیرے بعد کوئی کھا کھا بیہ جا رہا ہوں میں تیرے بعد کوئی تیرے اس پہ بھی لوگ سننا والا جو ہوتے ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں پہلا میں اس طرح سن گئے میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں کیا کہنے جو بے وفائی کرے اور بے وفا نہ لگے سلام اللہ میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں جو بے وفائی کرے اور بے وفا نہ لگے تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں دعا کرو کہ مجھے کوئی بد دعا نہ لگے دعا کرو کہ مجھے کوئی بد دعا نہ لگے تجھے تو چاہیے ہے اور ایسا چاہیے جو تجھ سے عشق کرے اور مبتلا نہ لگے تجھے تو چاہیے ہے اور ایسا چاہیے ہے جو تجھ سے عشق کرے اور مبتلا نہ لگے ہزار عشق کرو لیکن اتنا دھیان رہے کیا کہنے کیا شئر ہے تم کو پہلی محبت کی بد دعا نہ لگے ہزار عشق کرو ہزار عشق کرو ہزار عشق کرو لیکن اتنا دھیان رہے کہ تم کو پہلی محبت کی بد دعا نہ لگے مرغابیوں کی نقل مکانی میں ہم بھی تھے مرغابیوں کی نقل مکانی میں ہم بھی تھے گولی چلی تو جھیل کے پانی میں ہم بھی تھے مرغابیوں کی نقل مکانی میں ہم بھی تھے گولی چلی تو جھیل کے پانی میں ہم بھی تھے پھر اپنا ہو گیا تھا مصنف سے اختلاف پھر اپنا ہو گیا تھا مصنف سے اختلاف کچھ دیر کے لیے تو کہانی میں ہم بھی تھے پھر اپنا ہو گیا تھا مصنف سے اختلاف کچھ دیر کے لیے تو کہانی میں ہم بھی تھے بچوں کو تاک جھاک سے ہم منع کیوں کریں بچوں کو تاک جھاک سے ہم منع کیوں کریں اتنے برے تو اپنی جوانی میں ہم بھی تھے بچوں کو تاک جھاک سے ہم منع کیوں کریں اتنے برے تو اپنی جوانی میں ہم بھی تھے دل کی بات ہے آپ کے دل کی بات ہے ساری دنیا میں میرے جی کو لگا ایک ہی شخص ساری دنیا میں میرے جی کو لگا ایک ہی شخص ایک ہی شخص تھا ایسا بہ خدا ایک ہی شخص ایک ہی شخص تھا ایسا بہ خدا ایک ہی شخص ایسا لگتا ہے سبھی عشق کسی ایک سے تھے ایسا لگتا ہے سبھی عشق کسی ایک سے تھے ایسا لگتا ہے مجھے ملتا رہا ایک ہی شخص ایسا لگتا ہے مجھے ملتا رہا ایک ہی شخص اور شیر دیکھئے میں تو اے عشق تیری کوزہ گری جانتا ہوں میں تو اے عشق تیری کوزہ گری جانتا ہوں تو نے ہم دو کو ملایا تو بنا ایک ہی شخص میں تو اے عشق تیری کوزہ گری جانتا ہوں تو نے ہم دو کو ملایا تو بنا ایک ہی شخص مجھ سے ناراض نہ ہونا سب ہی اچھے لوگو مجھ سے ناراض نہ ہونا سب ہی اچھے لوگو کیا کروں میری محبت نے چنا ایک ہی شخص کیا کروں میری محبت نے چنا ایک ہی شخص آخر میں غزل اور سن لیجیے جناب چلیں وہی پیش کر دیں چلیں دو تین شہر عدنان بیق صاحب کی فرمایش نہیں حکم ہے ان کا ہے جی نہیں نہیں بس بہت ہو گئی ہے گالیاں دیں نہ کسی شخص سے مو ماری کی جب بھی دکھ پہنچا مجھے میں نے غزل جاری کی جب بھی دکھ پہنچا مجھے میں نے غزل جاری کی اے مورخ اے مورخ تیرا جنگل نہ کٹے گا ہم سے مورل اداشت صاحبہ اے مورخ تیرا جنگل نہ کٹے گا ہم سے تُو نے تاریخ میں شجرے کی شجرکاری کی اے مورخ تیرا جنگل نہ کٹے گا ہم سے تُو نے تاریخ میں شجرے کی شجرکاری کی اسطبل میں تیرے اجداد ہوا کرتے تھے تیری جاگیر سے بو آتی ہے غداری کی واہ 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 اسطبل میں تیرے اجداد ہوا کرتے تھے تیری جاگیر سے بو آتی ہے غداری کی نئے لڑکو تمہیں معلوم نہیں ہے شاید کیس نے عشقیات تم نے اداکاری کی واہ واہ نئے لڑکو تمہیں معلوم نہیں ہے شاید کیس نے عشقیات تم نے اداکاری کی کیس نے عشقیات تم نے اداکاری کی اب اتنا ہم مزاجِ غمِ یار کون ہے اب اتنا ہم مزاجِ غمِ یار کون ہے میری طرح کا اور طرح دار کون ہے میری طرح کا اور طرح دار کون ہے تاریخ ہے تو وہ بھی تمہاری لکھی ہوئی تاریخ ہے تو وہ بھی تمہاری لکھی ہوئی اب تم بتاؤ کہ ہمیں غدار کون ہے تاریخ ہے تو وہ بھی تمہاری لکھی ہوئی تاریخ ہے تو وہ بھی تمہاری لکھی ہوئی اب تم بتاؤ کہ ہمیں غدار کون ہے اندازہ مت لگائیے بس بیٹھ جائیے اندازہ مت لگائیے بس بیٹھ جائیے خوشبو بتائے کی پسے دیوار کون ہے اندازہ مت لگائیے بس بیٹھ جائیے خوشبو بتائے گی پسے دیوار کون ہے یہ تو بتائے گا تیرے قابل کوئی نہیں یہ تو بتائے گا تیرے قابل کوئی نہیں یہ میں بتاؤں گا میرا میعار کون ہے یہ تو بتائے گا تیرے قابل کوئی نہیں ہے یہ میں بتاؤں گا میرا میار کون ہے بس آخر میں غزل و دو شعر اور سن لیجئے جی یار میں تھک بھی گیا ہوں اور بہتے میں دو شعر سن لیجئے اور ایک آتھ غزل اور سن لیجئے ڈوب کر بھی نہ پڑا فرق گران جانی نے میں ہوں پتھر کی طرح بہتے ہوئے پانی میں میں ہوں پتھر کی طرح بہتے ہوئے پانی میں یہ محبت تو بہت بعد کا قصہ ہے میاں یہ محبت تو بہت بعد کا قصہ ہے میاں میں نے اس ہاتھ کو پکڑا تھا پریشانی سبان اللہ ایک محبت ہی پہ موقوف نہیں ہے تابش کچھ بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں نادانی میں بہ 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 کچھ بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں نادانی میں دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں سبحان اللہ ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم تیرے شہر سے بیٹا یہ مادری زبان میں داد نہ دیجئے اس سیٹی جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے کام چلیں تالی تک تو ہم نے قبول کر لیا گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن سب محبت کرنے والوں اور متوقع محبت کرنے والوں کی نظر یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں کیا کہنے ہیں اب باس تابش شاہد